نواز شریف گیارہ روز جناہ ہسپٹل میں زیر علاج رہے نواز شریف کی علاج کی بجائے جیل جانے کی زد اور اس زد کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں کوٹ لاک پر جیل منتقل کیا جائے گا اس کی تفصیلات کے لیے دانیال راٹھور بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں دانیال یہ بتائے گا کہ آپ کوٹ لاک پر جیل سے کور بھی کرتے رہے ہیں آج آپ نے یہاں کے وہ تازہ ترین مناظر بھی دکھائے اور جو پارٹی کے کارکران یہاں پر موجود تھے جن میں غم غصہ اور تشویش بھی پائے جاری تھی ان کے بیانات بھی ریکارڈ کروائے ابھی آپ یہ بتائیے کہ جیسے ان کو لے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چہ جائے کا کہ ان کی اپنی زد تھی کہ انہیں کوٹ لاک پر جیل منتقل کر دیا جائے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس میں پہلی دو صورتحال ہے کہ پہلے نواز شریف چاہتے تھے کہ ان کا جو علاج ہے وہ ایک ایسے کارڈک ہسپتال سے کروایا جائے جو ان کو سرویس اسبتال منتقل کیا گیا بعد میں ان کو پی ای سی کی بات کرنے لگے جس پر نواز شریف بزد ہو گئے کہ انہوں نے اب جیل جانا ہے اب ان کو ایک ایسے حکومت نے ایک ایسے اسبتال میں منتقل کیا جہاں پر کارڈکی صورتحال بھی ہیں وہاں پر فزیشن بھی موجود ہیں وہاں پر دیگر جو سہولیات بھی موجود ہیں جس پر ان کو جیناس حکومت منتقل کیا گیا کہ اگر وہ دل کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو ان کے دل کا علاج بھی کیا جائے اور دیگر سہولیات بھی ان کو دی جاتے گئے آج نواز شریف کو یارہ روز بعد جیل منتقل کیا گیا ہے اس بات پر کہ آج ان کے فیصلہ آ چکا ہے اور مزید جو ہے اب ان کا کیونکہ عدالت یہ لکھ چکی ہے اپنے فیصلے کے اندر کہ نواز شریف کو اب ان کے علاج کے لیے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کو اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ ان کی زمانت کو جو ہے وہ دی جائے ان کو تو اس لیے جو ہے عدالتی حکم کے پیش نظر جو ہے آج نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل منتقل کیا گیا ہے نواز شریف کی فیملی یہ ضرور چاہتے تھے کہ ان کو بیرون ملک جو ہے علاج کی سہولیات میں اثر ہوں وہ جنہ اسپتال ہو یا سرویسیز یا پی آئیسی کسی بھی اسپتال سے علاج کروانے کے لیے وہ رضا مند نہیں دے فیملی کی جانت ہے یہ واضح موقع تھا کہ دوہزار سولہ مہے میں جو نواز شریف کی اپن ہارٹ سرچری ہوئی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف کو کیس کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کی کا علاج یہاں تو اسی سرجن سے کروایا جائے یہ بیرون ملک وہاں پر کروایا جائے جہاں پر سٹینڈ بائے مکمل سہولیات میں اثر ہو ہمارے شہر کے جنہ سٹال ہو یا پی آئیسی یہاں پر تمام طرح سہولیات خود ہیں مگر حکومت نے بھی ایک طرف اپنی زد پر رہی حکومت نے بھی بیکمہ داخلہ نے بھی تک کس کو نہیں فائنلائز کیا تھا دانر نٹھور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی ہاسپٹل ہے جنہ ہاسپٹل جو انہوں نے اپنے ہی دور حکومت میں تعمیر بھی کروایا اور اس کی کیر ٹیک بھی ساری گورنمنٹ کے تحت ہوتی رہی لیکن انہیں خود ہی یہاں پہ کمرہ بھی پسند نہیں آتا رہا اب علاج سے بھی یہاں سے خوش نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عوام کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہہ سکتے ہیں کہ علاج پر انہوں نے عظم اعتماد کیا لیکن جو سہولیات کیونکہ میں نے بقاعدہ طور پر ہم یہاں پہ ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے جو سہولیات جنہ اسکتال میں ان کو دی گئی تھی وہ کافی اچھی تھی اور اس پر ان کی مرضی کے مطابق کمرہ تھا وہاں پہ لسٹی ڈی بھی لگا دی گئی وہاں پر پروپر فیملی کے لوگوں کے ملاقات کا انتظام ہوتا تھا پروپر کیر کی جاتی تھی تو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ان کو نہ دی جائیں سہولیات سہولیات مکمل دی جاری تھی اور یہ مطمئن بھی تھے مگر ان کی کوشش تھی کہ نواز شریف کو پھر انہیں ملک منتقل کیا جائے ان کے علاج کے گرس کے لیے وہ جو ہے ان کی جو ہے خواہش ہے اس طرح سے پوری نہیں ہوتی تھی ان کو نظر آئی محکمہ داخلہ کو بھی جو یہاں کا بورڈ تھا میڈیکل بورڈ جنہ سال کا اس نے لکھ دیا تھا کہ ان کو انیس طریقوں کے ان کی جوگرافی ہونا ضروری ہے مزید جو ہے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو وہ جو ہے محکمہ داخلہ کو لکھ دیا گیا تھا آج تقریبا چہ روز گزر تھے ہیں محکمہ داخلہ کا بھی جواب نہیں آیا اور وہیں دوسری طرف جو ہے کوٹ لکپت جیل آج اس لیے بھی منتقل کیا گیا کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف آیا ہے کیونکہ حق میں اگر فیصلہ آتا تو نواز شریف کی زمانت ہو جاتی یا دیگر اور صورتحال بن جاتی لیکن آج کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے کہ عدالت نے اتمنان محکمہ داخلہ نے بھی اس بارے میں اپنا حکم نمہ جاری کرتے ہوئے ان کو کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا ہے اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یوں بنائی گئی ہے کہ جب کبھی نواز شریف کو سہولیات کی ضرورت ہوگی تو اس کو جو ہے ہستال منتقل کر دیا جائے گا اور قریبی جو ہے ہستال جنہ ہستال پڑتا ہے تو وہیں پر ان کو منتقل کر دیا جائے گا اور وہیں دوسری طرف اگر نواز شریف کو ضرورت پڑتی ہے تو صبح شام جو ہے جیل کے اندر ہی بہتر ڈاکٹروں کے ذریعے جو ہے ان کے معاینہ کیا جائے پروپر ان کی جو کیر ہے وہ کی جائے کیونکہ جیل مینول کے مطابق نواز شریف ایک کٹیگری کے جو ہے مجرموں میں شمار ہوتا ہے تو ان کو پروپر جو ہے ہیلس کیر جو ہے وہ دی جاتی ہے وہاں پر تو اس لیے نواز شریف کی صورتحال کو صحت کو دیکھتے ہوئے جو عدالتی فیصلہ ہے آج کا میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ جو آج کا عدالتی فیصلہ ہے اسی کی تشریح کرتے ہوئے نواز شریف کو آج ہسپتال سے جیل منتقل کیا گیا ہے اسی وجہ سے ٹھیک ہے اسی وجہ سے منتقل کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ بہت سے سوالات بھی تو دانیال جنم لیتے ہیں ایک طرف تو خواس کا یہ حال ہے اور ان عوام کے یہ خواس ہے جو ان کو خود ہی الیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا اپنا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے یہاں پہ ممکن نہیں ہے اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ آج حمزہ شہباز بھی اپنی جو ان کی بیٹی ہوئی کافی سالوں کے بعد اس کی عیادت کے بعد اس کی تعمارداری اور علاج مالجے کے بعد لندن سے واپس آ چکے ہیں اسی طرح سے شہباز شریف بھی اپنے کمر کے درد کی علاج کے لیے انگلینڈ ہی جانا چاہتے ہیں یا باہر ہی جانا چاہتے ہیں جہاں پہ علاج ہو میاں نواز شریف بھی اسی طرح سے باہر جانا چاہتے ہیں کہ باہر جا کے ان کا علاج ہو جساں لندن میں علاج کرواتے رہے تو یہاں کی عوام جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے وہ یہاں سے اپنا علاج کروائے وہ جیئے مرے وہ معاملات اپنی جگہ لیکن ان کو باہر جانا ہے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتی رہی ہے کہ ان کا علاج باہر ہونا چاہیے یہاں کے علاج سے وہ تسلی بکش چیزیں سامنے نہیں آ رہی تو اب تو وہ خود جیل کی جانب جا رہے ہیں انہوں نے زد کی ہے کہ جیل میں رہیں گے تو اب تو علاج شاید ممکن ہی نہ ہو پائے پھر وہاں پہ یہ بڑی صورتحال ہے کہ جیسے ہم سیاست کرتے ہیں یہ اسی ملک میں ووٹ بھی ڈالتے ہیں اسی ملک میں اسی ملک پہ جو ہے حکومت کرتے ہیں مگر علاج کی جب بات آتی ہے تعلیم کی جب بات آتی ہے جب ایک ہوسٹیلٹی کی بات آتی ہے تو تب ہم دوسرے ملکوں کو تجلی جو ہے ترجیح دیتے ہیں تو یہ بھی صورتحال دیکھنے پہ رہا ہے جب تک بلکہ یارہ روز تک نواز شریف یہاں پر قیام کرتے رہے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ نواز شریف کا علاج بھی نہیں ہوتا کا حکومت کو بھی سوچنا چاہیے شریف خاندان کو بھی سوچنا چاہیے بلکہ دانیال یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح بلال چواری بھی وہاں پہ موجود رہے ہیں اور دن بھر کی جو بھی تفصیلات آتی رہی ہیں بلکہ رات کی بھی وہ بھی بتاتے رہے ہیں جنہ ہسپٹل میں جو لوگ وہاں پہ علاج مالجے کے لیے آتے رہے ہیں ان کے عزیز و قارب یا اٹینڈنٹس وہاں پہ آتے رہے ہیں ان کو کافی دشواری کا سامنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اثرات ان مریضوں پہ اور ان کے عزیز و قارب پہ رشتہ داروں پہ اٹینڈنٹس پہ بھی جاتے رہے ہیں بلکل اس میں میں اس بات سے آپ کے اتفاق کروں گا کہ بہت زیادہ یہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا ہے بڑا ایون دین جو کیونکہ گائنی وارڈ میں رکھا گیا تھا نواز شریف کو وہ اس جگہ پر جو پریگنٹ خواتین تھی وہ ان کو جو ہے جب یہ مریم نواز یا شہباز شریف یا فیملی کے لوگ آتے تھے تو لفٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ خواتین جو ہیں جو زچ کی جو خواتین ہے پریگنٹ وہ جو ہے سیر سے اوپر جاتی تھی اپنے علاج سے لیے یا چیک اپ لیے تو یہ بڑی مشکلات تھی بھی زہیف لوگوں کو انہیں خصوصی طور پر دیکھا جن کو سیرین چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا وہیں ساتھ ساتھ مریضوں کو بڑی مشکل سے جو ہے اوپر یا نیٹک کیا جاتا تھا ان لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرتا تھا یہاں پر نواز شریف کو تین بار ملک وزیراعظم نے ان کو پروپر پروٹوکول کے ساتھ یہاں پر رکھا گیا ہے ان کو ان کے مطابق جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے تمام تر سہولیات بھی میسر دی تھی اور جہاں تکری بات شریف خاندان مریم نواز شباشدید کی ان کے بیانات کی تو ان کو شاید لاہور کہلیں اسلام آباد کہلیں یا پاکستان سے علاج کرانے کی عادت نہیں ہے وہ اعتبار نہیں ہے زیری بات ہے مریض کی مرضی کے بغیر دانیل یعنی کھلے لفظوں میں یہ کہیں تو اپنے ہسپٹلز میں علاج کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ان کو پیش آتی چلیں بارال بہت شکریہ دانیل راٹھور ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کی آپ تھی نوسائے بانکے شکریہ